پیارے حضور، بعض وقت جاننے انجاننے میں ایک بہن جماعتی ریفرنس کو زیر استعمال میں لاتے ہوئے دوسری بہن کی دلشکنی کا موجب بنتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہن پھر جماعتی پروگراموں سے پیچھے ہٹ جاتی ہے یقیناً ایسا طرز عمل ہماری تعلیم کے خلاف ہے میرا سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّمَا لَا مَعَلُوا بِالنِّيَّات کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اگر ایک لڑکا یا لڑکی مرد یا عورت کسی کی دلشکنی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی نیت یہ نہیں کہ دلشکنی اس کی ہو بلکہ وہ ایک عمومی بات کر رہے ہوتے ہیں بات برائیوں کا ذکر کرتے ہیں اتفاق سے وہ برائی اس شخص میں یا اس لڑکی میں اس لڑکے میں موجود ہے وہ سمجھتی ہے مجھے میری اس برائی کو جاگر کرنے کے لیے ہائی لائٹ کرنے کے لیے نشاندہی کرنے کے لیے میرے پر ٹانٹ کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے اگر وہ عددار ہے اس نے تقریر میں لجنہ کی صدر نے یا لجنہ کی کسی عددار نے اپنی تقریر میں اپنے اجلاس میں ایسی کو حدیث پڑ دی اور اس کے اوپر ایکسپلین کر دیا تو وہ جو ایسی لڑکیاں یا عورتیں ہیں لجنہ میں جن میں وہ برائیاں پائی جاتی ہیں تو وہ کہیں گی دیکھو ہمارے اوپر ڈریکٹر نے نے تنسکی ہے اس لیے ہم آئیں گے نہیں تو یہ چیز غلط ہے کہنے والے کی نیت یہ نہیں تھی اگر کہنے والے کی نیت بد ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بد جو ہے اس کی بد نیت کا اس کو سزاہ دے گا دیتا ہے یا پکڑے گا جو بھی اللہ تعالیٰ کا طریق ہوگا یا ماف کرے گا جو بھی ہے لیکن جو جس نے سنا ہے اس کو بزرنی نہیں کرنی چاہیے یہ بھی بزرنی اور بزرنی سب سے بڑا گناہ ہے یہ کیوں دل میں خیال آیا کہ اس نے صرف میرے لیے کہا ہے ہاں اگر پوائنٹ آؤٹ کر کے نام لے کے اور پکی بات ثابت ہو جائے کہ ہاں اسی کو کہا ہے تب بھی انسان کو چاہیے انسان غلطیوں کا بتلا ہے کہ ہاں اگر میرے میں یہ غلطی ہے تو میں اس کو دور کرنے ہی کوشش کروں اگر میرے بارے میں ڈریکٹلی بھی کہا گیا ہے اور میرے میں اگر یہ غلطی ہے تو میں اس کو دور کروں نہ کہ دین سے ہٹ جاؤں دین کو سمجھا یا جانا یا ایک احمدی نے احمدیت قبول کی یا احمدیت پر قائم ہے یا اسلام پر قائم ہے تو وہ اس عہددار کی وجہ سے یا عورت کی وجہ سے یا مرد کی وجہ سے نہیں قائم دین ہے دل دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا دین جو ہے وہ تمہارے دین دل کا معاملہ ہے تو اپنے اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنا چاہیے یہ بھی ہمیں عہد کرتے ہیں یہ ہی ہم عہدد مسلم علیہ السلام نے سکھایا آکے تو اگر ہمارے دل کا معاملہ ہے دین کو دنیا پر مقدم رکھنا ہے تو پھر ان دنیاوی باتوں کو سن کے یا کسی اجلاس میں کسی عددار کو سن کے اگر وہ دنیا دار بھی ہے وہ ہی عددار یا کہنے والا خود جس بات کو کہہ رہا ہے وہ برای اس میں بھی موجود ہے تو تب بھی اس کا گناہ اس کے سر ہے لیکن اگر سننے والا اس کی وجہ سے دین کو چھوڑتا ہے یا جماعت سے پیچھے ہٹتا ہے یا اجلاسوں سے دور ہرجتا ہے تو وہ ایک خود بھی گناہ گار بن جاتا ہے جو کہنے والا وہ تو گناہ گار بنائیں لیکن سننے والا دین سے ہٹ کے اپنے آپ کو یہ گناہ گار بنا لیتا ہے اس لیے وسط حوصلہ ہونے چاہیے سننے کا حوصلہ ہونے چاہیے اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے دلوں کو وسیع کرو وسط پیدا کرو خود اپنے انسان اپنا جاہدہ لے اپنے نفس کا انسان خود جاہدہ لے اگر انسان ایک صحیح مومن ہے صحیح مومنہ ہے ایمان مضبوط ہے تو وہ ہر وقت اپنے نفس کا خود جاہدہ لیتا رہتا ہے کیا میرے اندر کون کون سی برائی ہیں کیا یہ برائی میرے اندر ہے کیا یہ برائی میرے اندر ہے اگر ہے تو میں نے اس کو دور کرنا ہے اور کس طرح دور کرنا ہے اور اگر کوئی مجھے توجہ دلا دے تو میں نے اس کو دور کرنی کوشش کرنی ہے اور اگر کوئی نام لے کے کسی کی مجلس میں برائی کرتا ہے تو وہ وہ مناسب نہیں ہے اس عددار کو اس جو بڑا عددار ہے اس کے ذریعے سے توجہ دلوانی چاہیے کہ اس نے اس طرح کی حرکت کی ہے کسی کو مجلس میں ڈسکریس کرنا بے عزت کرنا جائز نہیں ہے نام لے کر کرنا لیکن ایک جنرل بات غلطیوں کی طرح نشاندہی کر دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی سے براہیاں دور ہوتی ہیں اور میں اپنے خدبات میں بہت ساری بیتیں کہتا ہوں تو پوری جماعت میں مجھے پتا ہے کہ یہ یہ براہیاں پایا جا پائی جاتی ہیں تو بھی میں ان کو ایک جنرل صورت میں بیان کر دیتا ہوں تو کیا ساری جماعت نراض ہو کے جماعت چھوڑے دے گی اب نہیں نہیں چھوڑے گی نہیں حضور سوائے اس کا کہ میں کسی کا نام لوں اور جب میں نام لوں گا تو وہ اس شخص پھر اس شخص کو سے اس سے پہلے اس کی صدا بھی مل چکی ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح عدداران ہیں عددارات ہیں ان کو ایک تو یہ ہے کہ نام نہیں لینا چاہیے اور اگر نام لیے بغیر ایک جنرل برائی دیکھ کے اپنے محول کو صاف کرنے کے لیے وہ بات کر دی ہیں تو سننے والے کو بسطعہ دکھاتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے جائیے لیکن سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ جو کہنے والا ہے وہ خود اپنے نفس کو بھی دیکھے کیا اس کا نفس ان برائیوں سے پاک ہے کیا اس میں یہ برائی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ ایسی بات نہ کہو جو تم خود کرتے نہیں کیونکہ اللہ تعالی کی بہت بڑا گناہ ہے کہ جو تم خود نہیں کہتے دوسروں کو ٹھیک تو دونوں طرف کا حصول دیکھنا پڑے گا کہنے والا بھی نیک نیتی سے بات کریں اور اپنے نفس کا جائزہ لے کے بات کریں اور اصلاح کی خاطر بات کریں نہ کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور سننے والا غصت حوصلہ سے کام لے اور اگر اس میں برائی ہے تو اصلاح کی کوش کریں اور اگر اس برائی کا خیال بھی کبھی آیا تھا اس تب بھی اصلاح کی کوشش کریں اور اگر نہیں ہے تو ہمیشہ یہ احد کریں پھر کہ میں ایسی قرائیوں سے بچوں گی ٹھیک ہے نا سمجھ آگئی اس لئے پریشان نہ پریشان نہ ہو نہ ہوتے داروں کی باتیں سے یا جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے